موسیقی نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ گواری شنکر پچھلے سال پہلی بار آیودھیاں میں شروع ہوئی دیپوٹسپ کی پرمپرہ اس سال اور بھی بھوی طریقے سے منائی جائے گا حالانکہ بیتے سال کی بات کریں تو دیپوٹسپ کی تیاریاں بہت آپا دھاپی میں ہوئی اس لئے کیول ایک دین کا ہی کاریکرم آیودھی تھو سکا تھا اور کچھ لاکھ دیپک جلائے گئے تھے لیکن اس بار کاریکرم تین دن تک منائی جائے گا اس کے لئے چار مہینے پہلے سے ہی تمام طرح کی تیاریاں شروع ہو چکے لیکن دیپوٹسپ کا مہتو اس سال پہلے سے زیادہ ہونے جا رہا سی ایم خوشکبری لے کر پہنچ رہے ہیں اور خوشکبری رام نام کے ساتھ ویوادیت جن بھومی پر مندر نرمان کی ہو سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ تمام سنت اور سادھوں سے لے کر دیش کے ہر ایک شخص کی نظر ایودھیا پر ہوگی ایک قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ سی ایم خوشکبری کے روپ میں کہیں رام مندر نرمان کی نیو کی گھوشنا نہ کر دیں لیکن اس بیچ سوال ہے کہ کیا دیپوٹسپ کے بہانے سیاسی مند سجائے جا رہا ہے کیا بی جے پی دیپوٹسپ کے نام پر ووٹ بینک کی راجنیتی سیاست کر رہی ہے خیر سوال کچھ بھی ہو لیکن ایودھیا میں اس بار انتظار صرف رام کا ہوگا اور اس لئے کئی طرح کے سوال اس پورے مسئلے پر اٹھائے جا سکتے ہیں جو پہلا سوال ہے کہ کیا وکاس کی جگہ آیودھیا بنے گا چناؤی مدہ جو بڑا سوال اس وقت اٹھائے جا سکتا ہے کہ وکاس کو پیشے کر دیا جائے گا آیودھیا کو چناؤی مدہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا مندر کے بعد اب پرب تیوہار پر بھی سیاست کیوں ہونے لگی کیا دیپوٹسپ کی بہانے چناؤ کی تیاریاں چل رہی ہیں فائدہ کیسے ہو دھارمیک بھاوناوں کی ہو رہی ہے رکشہ یا اس پر پوری طرح سے سیاست ایک اور سوال ہے کیا دیپوٹسپ سے دیش کو جوڑنے کا پلان ہے لیکن کیسے جوڑنے کا پلان ہے کیا دھووکرن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا وپکش کو گھیرنے کی رن نیتی پر ہو رہا ہے کام کیونکہ وپکش بھی اب ہندوطو کے ایجنڈے کو گہرائی سے اپنانے کی کوشش کر رہا ہے کچھ ایسے اہم سوال ہے جس پر ہم چرچہ کریں گے اس کا جواب بھوننے کی کوشش کریں گے تو ایوڈھیا میں اس سال دیپوٹسپ میں تیل لاکھ دیے جلائے جائیں گے اسے گینیز بک ریکارڈ میں درج کرانے کی پوری تیاری ہے ایوڈن کی سفلتا کے لیے اسکول کولیجوں کے قریب پانچ ہزار وولنٹیرز اس میں لگائے جا رہے ہیں موکھیتی تھی کوریا گنراجی کی پرثم مہیلہ کیم جونگ سوکھ ہوں گی لیکن سب کی نگاہیں سیم یوگی آدھی تینات پر ہوگی جو ایوڈھیا کی رام مندر کا تحفہ دے سکتے ہیں ایک ریپوٹ پہلے دیکھتے ہیں پھر میں مہمان اکھ پاس جائیں گے اور چرچہ کریں ویسے تو بھگوان رام کی جن بھومی ایوڈھیا کی دیوالی ہٹ سال دھون دھام سے منائی جاتی ہے مگر اس بار یوگی سرکار نے کچھ خاص طریقے سے منانے کی یوشہ بنائی ہے یوگی سرکار اس بار دیش کی سب سے بڑی دیوالی ایوڈھیا میں منائی گی جو تین دن تک چلے گی اس دوران رام کی پوڑی پر تین لاکھ دیئے جلائے جائیں گے تاکہ ایوڈھیا دیئے کی روشنی سے پوری طرح جک مگا اٹھے اتنا ہی نہیں ونگس آف ٹائم اٹ کی ترچ پر رام کتھا کا لیزر شو ہوگا آدھا درجان ویدیش رام لیلائے ہوں گی اور پشپک موان سے اترے بھگوان رام کی آگوانی سی ایم یوگی کے ساتھ ساؤتھ کوریا کی فرس لیڈی بھی کریں گی حالا کی مانا جا رہا ہے کہ ایوڈھیا میں اس طرح کی بیوستہ پہلی وار دیکھنے کو ملے گی اس کے لیے ایوڈھیا میں ابھی سے ہی تیاریاں یود دستر پر ہو رہی ہیں لیکن ایوڈھیا میں دیوالی کی تیاریوں کے ساتھ سیاسی منچ بھی سچنے لگا ہے غور طلب ہوگی سی ایم یوگی پہلے ہی خوشکوری کی بات کہہ چکے ہیں یعنی ایوڈھیا میں دیوالی پارم پرک ہوگی یا سیاسی اس کے لیے ہر کوئی سوچ ویجار میں ڈوبا ہے وہیں بی جے پی پردیش ادکش نے ایک بات کہہ کر رام مندر کی خوشکوری والے پرشن پر پونڈ ورام لگا دیا ہے لیکن یہ ضرور کہہ گئے کہ خوشکوری ملے گی مگر خوشی کیا ہوگی کسی کو خبر نہیں بتانے کی پچھلی بار رام کی پوڑی رنگین روشنیوں سے نہای ہوئی تھی اور اس کی سیڑھیوں پر قریب پونے دو لاکھ دیے جلائے گئے تھی اس بار تین لاکھ سے زیادہ دیے جلائے جائیں گے لیکن اس بیچ جو نظارہ ہوگا وہ دیوالی کی جک مگاہت سے کم سیاسی حلچل سے زیادہ روشن ہے بہن مہیاباتی جی اکھلیش یادو جی دونوں لوگ کبھی نہ رام جن مونی گئے نہ کبھی کرسن جن مونی گئے تو وہ کیسے سوکر کرے ہیں وہ بھاٹچنتہ پارٹی کی یوگی سرکار کی جو اپردی ہے اسے سوکر کریں گے کیا ہے آج پوڑے دیپاولی دیپ کا پرو ہے ایوڈیا کا پرو ہے رام کا پرو ہے اب اس پرو کو بھاویتر پردان کرنے کا کام جنیدگو کو برڈ ریکارڈ میں لانے کا کام آپ جب کو دچھوڑ کوریا کی پردھم نگرک مہلا اس کارکیم میں آ رہی ہیں اتنی بڑی بھاگ تو دیش ممچی رام نام کی بھاگ دوڑ کے بیچ ایوڈیا میں ہونے والی یہ دیوالی دیپوں سے روشن ضرور ہو کی ہے لیکن یہ دھیان رہے کہ اس میں سیاسی دھماکہ ہو سکتا ہے اور دھماکہ بھی ایسا جس کے آواز سے کانگریس اور بوہ بھتیجے سمیت تمام سیاسی دل فورس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تو اب بس انتظار اس پلکہ ہے جب پردیش کے مکھیا سی ایم یوکی آدھتنات ایوڈیا میں جا کر دیپوٹسف کے بیچ رام مندر کے نام کی پل جڑی چھوڑیں گے حالانکہ ایسا ہوگا یا نہیں اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایوڈیا میں اس بار کا دیپوٹسف دیپوں کا نہیں بلکہ سیاسی ہوگا بیارہ ریپورٹ اینڈیا وائز تو واقعے میں بہت بڑا سوال ہے دیپوٹسف کے بہانے کس طرح کی سیاست ہوگی یا پھر ہم آپ چرچہ کر رہے ہیں یا پھر ہم لوگ اس طرح کے کیاس لگا جا رہے ہیں کہ سیاست ہو رہے لیکن دیپوٹسف کی جو پرمپرہ ایوڈیا میں رہی ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بہت ہی ایک دو سال کے اندر شروع کی گئی ایک دو سال سے بھب بھی بنانے کی کوشش کی جاری لیکن پرمپرہ تو بہت پورانی ہے اور اس وقت کی پرمپرہ ہے جب شریرام راون کا ودھ کر کے برائی پر اچھائی کی جیت کر کے جب ایوڈیا لوٹے تھے تو پوری ایوڈیا میں رہنے والے لوگ لوگوں نے دیپ جلا کر دیپک جلا کر ان کا سواغت کیا تھا اسی پرمپرہ کو دھرانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن جب اسے سیاست کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو کئی طرح کے سوال بھی جاتے ہیں اس وقت کئی مہمان ہمارے ساتھ ہیں پوان شرما جی کانگریس کی نیتا پوان جی بہت بہت آپ کا سواغت ہے نپ سنگ بی جے پی کی نیتا نپ جی سواغت ہے آپ کا انیرود سنگ چندل چندل صاحب بہت بہت آپ کا سواغت ہے اور ڈاکٹر وینیت جو سنگ ویچارک کی طور پر ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ڈاکٹر وینیت بہت بہت آپ کا سواغت ہے اے پی او جہا جی ورشت پترکار کے طور پر اس وقت ہمارے ساتھ ہے او جہا صاحب بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے ہم چلیں گے اے پی او جہا جی کے پاس چلیں گے پولٹیکل نئی ہے نون پولٹیکل آدمی ہے بہت ہی بہت ہی نشپک شو کر اس پر ایک اپنا کومنٹ دیں گے او جہا صاحب میں جاننا چاہتا ہوں ڈپوٹساب کے بہانے سیاست ہم لوگ تو یہی چلا رہے ہیں اس کا مطلب میں تھوڑا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اس سینٹنس میں کس طرح کی غلطی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ چلا رہے ہیں تو بلکل صحیح ہے سیاست کے لیے ہیں ڈپوٹساب کارکرم کا او جن کیا گیا یا واقعی میں ڈپوٹساب کے بہانے ہم پورے دیش کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری کتنی پرانی پرمپرا ویبھوشالی پرمپرا تھی ہم لوگ بھول گئے تھے اور ایک بار پھر سے دیش کو بتانے کی کوشش ہو رہی ہے یوگی سرکار کی طرف سے بہت نشپک شکر بتائیں او جہا صاحب دیکھیں جو آپ چلا رہے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ بھارتی راجنیت کے کین ربندو میں دھرم اور جات بلکل دھوری کی طرح ہے باقی سارے بدھے جو ہیں اس کے پیریفری میں بھومتے ہیں اور یہ دیپوتسو جو ہے اس لیے بھی بہت مہتوپون ہے کیونکہ دو ہزار انیس میں جو لوگ سبھا چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک پرسپسن کرنے کا آئے جہاں تک اس کی بات ہے کہ ابھی اتنے بھب طریقے سے تو نشطی طروب سے پچھلی بار بھی ہوا تھا لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی ہم جیت کے آئے ہیں اور بی جے پی ایک اتنی سنگٹھت پارٹی ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ کو بھی بہت بھب طریقے سے دکھا کے ایک پرسپسن بناتی ہے اور جتنے آرگنائز طریقے سے وہ چناؤ کو چناؤ سے پہلے اس کے لیے بیوستہ کرتی ہے یہ اسی کا یہ کنگ ہے نشطی طروب سے اجودھیا کو ورڈ میپ پہ ٹوریزم میں بھی رکھنے کی اس کے پیچھے ایک منصہ ہے لیکن آج کی جو اسٹتی ہے جس طرح سے رام مندر کو لے کے سیاست ہو رہی ہے جس طرح سے اس طرح پورے دیش میں ماحول بن رہا ہے اس میں یہ دیپوتسو نشطی طروب سے ایک پرسپسن بنانے کا کام کرے گا اور اسی لیے اس کے پیچھے اگر راجنیت سبز آپ جوڑ رہے ہیں تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی نہ تو گلتی ہے نہ برائی ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں گلتی نہیں ہے گلتی نہیں ہے بلکل صحیح جوڑ رہے ہیں اس وقت ہیں ڈاکٹر وینیت سنگ ویچارک کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وینیت کیا لگتا ہے سیاست کے ساتھ جوڑنا صحیح ہے یا پھر یدی کوئی دیش اپنی پورانی پرمپرا کو لوٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پرمپرا کو دھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ویبھاب کو لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے تو سیاست سے جوڑ کر اسے دیکھنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے مجھے مجھے فیکچولی سے صحیح کریں آپ ڈاکٹر وینیت سنگ ویچارک کے طور پر گورو سنکر جی آپ کے جی جی گورو سنکر جی آپ نے دو پرشن کیے ہیں دو آپ نے ڈائیوینسن رکھی ہے پہلا آپ نے ڈائیوینسن یہ رکھا ہے کیا ہے اس کا کوئی راجنیتی ویسیلیشن کیا جا سکتا ہے آپ نے دوسرا ویسے رکھا ہے کیا ہم اپنی گورو سنکر پرمپرا کو واپس لا رہے ہیں ہم اپنے جن میں جو ہماری گورو سنکر پرمپرا رہی ہے جو ہمارا گورو سنکر تک جو ہماری گورو سنکر تک ویراست رہی ہے کیا ہم اس کو آج کے دور میں جو ہمارا بھارتی جن مانس ہے کیا ان کے بیچ میں ہم لا سکتے ہیں میں نشچت روپ سے آپ کے دوسرے بند سے سہمت ہوں کیونکہ ہمارا گوروشالی اتحاس رہا ہے ہمارا گوروشالی سانسکرتگی دکھ رہی ہے ہماری اور اس کو یاد بھاگوے روپ سے منعیا جائے تو اس کو ایک راجنیت کے روپ میں نہ دیکھ کے ایک بھارت کے گوروشالی اتحاس کی پرمپرا کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس کی سانسکرتگی دکھا رہے ہیں اس روپ میں دیکھا جائے گوری سنکر جی میں آپ کو اور اپنے پریمتروں سبھی لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا کہ دیپوسو ایک ایسا اتصال ہے جہاں پہ لوگوں میں ارجا کا سنچار ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں میں گورو کی ایک فیلنگ آتی ہے آج سے نہیں دیپوسو منائے جا رہا ہے دیپوسو بھاو بھی جو ہے انادکال سے منائے جا رہا ہے ستی یوگ میں جب بھگوان وشلو جی نے پچھلے دو سال سے دو سال سے ڈاکٹر وینیت اسے سیاست سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا ہے دراصل فر کسی لیے آنے لگا لوگ اسی لیے سوال بھی اٹھا رہے ہیں چندیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی سے پہلے سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی بہت اچھے ڈھنگ سے بتائیں گے کیا لگتا ہے چندیل صاحب بی جے پی کی طرف سے جو نئے نئے پریوگ کیے جا رہے ہیں نئے نئے پریوگ چاہے وہ راجنیتک پریوگ ہو یا پرمپراؤں کے نام پر آستھا کے نام پر جو نئے پریوگ ہو رہے ہیں چاہے وہ الہاباد کا نام پریاغ راج کرنے کی بات ہو یا پھر مغل سرائے کا نام دندیال اپا دھیائے کرنے کی بات ہو یا پھر ایودھیا میں جو ہزاروں سال پہلے جو پرمپراؤ تھی شیرام جب راون کا ودھ کر کے لوٹے تھے تو ایودھیا کے لوگوں نے دیپ جلا کر سواغت کیا تھا شیدام کا سیتا کا اور لکشمن کا اگر اس پرمپراؤں کو ایک بار پھر سے لوگوں کو بتانے کی کوشش ہو رہی ہے تو پریوگ تو ہے اس پریوگ کو سماجوادی پارٹی نہیں کر پائی اس کا کچھ انہیں دکھ ہے تکلیف ہے انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا یوگی کو موقع کیوں دے دیا آپ لوگوں نے سماجوادی پارٹی نہیں کر پائی اس کو کیا کرنا چاہیے سماجوادی پارٹی جو ہے جو ہمارے نیتا ہے جو ہماری پارٹی ہے اس کا نام ہی سماجوادی ہے سماجواد کو آگے بڑھانا سماجواد کو سیاست لے کر چلنا یہ ہم لوگی پرمپرا ہے سماجواد میں رام نہیں آتے نہیں بلکل آتے ہیں رام کو کس نے کہا رام کو ہم نہیں مانتے ہیں جی جی اس نے منا نہیں کیا جی ٹھیک ہے ہم لوگ اسی رام کے طرف ساتھ لے کے بھگوان شریکش کو ساتھ لے کے سب کو سماجواد سب کو جوڑے ہیں ہم پرابو رام کو بھی مانتے ہیں بھگوان کے نام پر جس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ راجی نیتی کر رہے ہیں دھرم کے نام پر بھگوان کے نام پر یہ بہت دربھاگ پونڈ ہے آج یہ مددہ اٹھایا کہ بھائی ادھا میں دیپوسو منا جائے گا آپ بتائیے بڑے سرم کی بات ہے کہ گورکپور میں جن کے دیپ بجھ گئے ہیں ان کا کیا کیا آپ نے پہلے تو ان کا دیپوسو ان کے دیپ جگانے چاہیے تھے اور آج سب سے بڑا دربھاگ مجھے افسوس ہے آج کی فوٹو دیکھ کر آج کی خبر دیکھ کر کہ آدھرنی یوگی آدھتنات جی اور ہمارے دیس کا پردھان منتری مودی جی جس طرح آج لخنوں میں بربر لاتیا چلی ہیں سچھا بیٹی سی کے بھیارتیوں پر ایسا ایک ماحول کر دیا ہے بچیوں کے اوپر جن کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے ان کے ڈنڈے برسائے گئے ہیں مجھے دیکھ کے آج اتنا تکلیف ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کی اس دیس کو کس طرف لے جا رہے ہیں بھائی بلکل مطلب ہے آپ کروڑوں روپیہ دیس کا کسانوں کا جو گھنکے کھاتے میں نا چاہیے تھا آپ اس طرح کے اوکیجن کر کے بنا رہے ہیں اگر دیوالی کے سمیں میں آتیشوازی ہوتی ہے دیپک جلائے جاتا ہے سماج میں تو کئی طرح کی سمجھ سے آئے ہماری باتوں سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو ہماری باتوں سے کوئی سحمت ہو یا نہ ہو میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے چناب سے پہلے ٹھیک ہے دیپک سب اسے پہلے بھی ہوا اسے پہلے دو اس کے پچھلے سال بھی ہوا تھا اس سال بھی ہو رہا ہے لیکن چناب ہے تو اسے سیاست کے ساتھ جوڑ کر لوگ سوال پوچھیں گے میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ شد روپ سے اپنی پرمپرا کو بچانے کی بچانے کا ایک پریوگ ہے بپکشیوں نے اس پریوگ کو نہیں کر پایا میس کر گئے اس لئے ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ گھمرہات ہے یہ کیا ہے تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں بپکشی نہیں کر پایا آپ نے بول لیا اب سن لیجے جیسا کہ گوری سنکر جی نے کہا ہے کہ پرانی ہم لوگ کیا آج سے ہم دیوالی منا رہے ہیں میں جب آج ہم جتنی بھی عمر ہو چکی ہے 50 سال سے ہم لوگ دیکھتے چلے آرہی ہیں چھوٹے بچے تھے تب سے دیوالی مناتے چلے آرہے ہیں کہ ہر سال چُناب ہوتا ہے چوناب کے بھارتی دیوالی منائی جاتی ہے چوناب کے ٹائز سال میں ہی دیپوت ص stump منایا جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیشہ دیپوت ص stump منایا جاتے ہیں ہمیشہ چ на کلائے جاتے ہیں ہمیشہ دیوالی منایا جاتی ہے ہم لوگ چھوٹے تے ہمیں جب بجلی نہیں ہوتی تھی بلو نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے اس کے باس کے کھپچ منا بنا کر کینڈل منا بنا کر لائٹ جلا کر ان میں اوپر لٹکایا کرتے تھے ہم لوگ ہمیشہ دیوالی مناتے چلے آ رہے دیوالی منانا گناہ ہے دیوالی منانے کو دیوالی منانا گناہ چاہے ہم بھی منانا گناہ دیوالی منا ہوں ڈیوالی اگر ہم بھی منائیں گے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہر ہندو دھرم ڈیوالی اپنے گھر میں ہر سولہ سے مناتا ہے لیکن میں انہوں نے کہا کہ ڈیوالی یوگی جی کے اپنے کشتر میں جہاں بچے آکسیجن کی کمی کے کارن یا کسی انے کارن مر رہے ہیں اگر آپ کو دہانوں کا ڈیوالی اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی موت ہو جاتی تھے ہم لوگ اس ٹائم ڈیوالی نہیں مناتے ہم لوگ اس ٹائم اندھیرہ رکھتے ہیں یہی چیز آج اگر راج کے اندر راج جو کر رہا ہے اس کا پورا پریوار ہے اگر وہ پریوار ہے راج کے اندر یہ سب کچھ گھٹیت ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جو ڈیوالی میں آ رہے ہو دوسری دب انہیں پریواروں میں جو ان کے چراغ بجھ گئے ہیں آپ ان کو اوپر آپ دیئے پر تیل چھڑ کر رہے ہو تو میرا مات میرا میرا مطلب یہ دیکھیں آپ لوگ ڈیوالی بھوے مناتے ہیں اس میں کہیں جو رائے نہیں ہے میں پوائنٹ وائز بات کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ وہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں مسئلے سماج کی سمجھ آئے ہیں اس پر سرکار کو فوقس کرنا چاہیے سماجبادی کا ٹائم میں کا موت نہیں ہوئی ہے دیکھیں جب ایسا کچھ ہوئی ہے میں ایسا کچھ ہوئی ہے تو وہ نہیں منائے جاتے ہیں میں ایپ او جھاگی جی کے پاس چلتا ہوں میں ایک باتوں رکھتا ہوں میں تھوڑا سا جاننا چاہوں دیکھیں راجنیتک ریاکشن راجنیتک پرتکریہ لینے کے بعد تھوڑی سی چیزیں بدلتی ہوئی نظر آتی تصویر بدل جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ بہت ہی اچھا قدم ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہاں سے اچھا قدم ہوگا چراغ تلے اندھیرہ ہے اور باہر آپ اُلاس اور تمام طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ہرشو 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 منا رہے ہیں تو لوگوں کو دکت ہوگی تھوڑا سا مجھے بتائیں اگر ڈپوچ سب کیا جا رہا ہے بڑی دیوالی کے طور پر اسے منانے کی کوشش ہو رہی ہے بڑا وشو ریکارڈ بنے گا دیش کا نام پوری دنیا میں پھیلے گا تو کیا اس سے کیا کسی کو دکت ہو سکتی ہے لوگوں مکدو خوش ہونا چاہیے کہ ادھیا میں تین لاکھ بھی ایک ساتھ جلائے جائیں گے اتنا بڑا ریکارڈ بنے گا اتنے لوگوں کو روزگار اس سے بلا میں پڑھ رہا تھا کہیں ریپورٹ میں ستر اسی کاریگر جو ہے دن رات دیکھ کر کے نیے بنا رہے ہیں ہیں نا لگ بگ پانچ کروڑ کا خرچہ ہے تو مان کر چلیں کہ تین سے چار کروڑ کا روزگار تو ملا لوگوں کو ہو جا صاحب دیکھئے اس میں دو پکش تھے جیسا کہ آپ نے پہلے کہا نشت روپ سے اس سے ایک تیر سے دو نشانے لگایا جا رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن اس کے منانے میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی ارچن نہیں کیونکہ اس کو ایک سانسکرتک کارکرم کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے اور کہاں نہیں منایا جاتا ہے تو ایسی بات ہے بلکل دیکھئے وہ بیوستہ گت چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک اس میں ہو جائے گا تو پورے پردیس میں اندھیرہ چھا جائے گا ہر وقت پہ وہ بھی ضروری ہے اس کی بیوستہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضرور ہوئی ہے اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ کوئی بھی سرکار ایسی نہیں رہی ہے جس نے ایسے کام نہ کیوں ہوں کوئی مہوتسو مناتا ہے کوئی جندین مناتا ہے کوئی دیوالی مناتا ہے تو جہاں تک اس کی بات ہے اس طرح کی باتیں تب ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہتک یہ سب اللہیاں کی منانے پر روج گارہ ہو جا صاحب بیسیکلی ہمارا اوبجیکشن کہیں منانے میں یا اس میں نہیں ہے لیکن آج دیکھئے بھاجپا بھاجپا سرکار کے منتری اوم برکاس راج بھر جی کا بھی ان کا ویرود ہے اپنی سرکار کے پرتی وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی رام بھرو سے ہے چنانو آتا ہے بی جے پی والوں کو رام تب ہی یاد آتے ہیں اس سے پہلے رام ان کو یاد کیوں نہیں آتے دوسری بات وہ کہتے ہیں رام تو بات کی بات ہے پہلے آپ جو ہے یو پی میں بیروجگاری بڑھ رہی ہے کسانوں کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھیں ہندو مسلم جب کو لڑایا جا رہا ہے ان کے اوپر آپ بیچار کریے نہیں پوان جی لیکن دپوت صاحب سے کیا مطلب ہے اس کا مجھے مجھے ریلیٹ کر کے بتائیں مجھے ریلیٹ کر کے بتائیں کہ دپوت صاحب سے کیا مطلب اس کا ہوا اسی کو کہا تو رہے تو جہا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مرنانے میں کئی کو یہ اطرار نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے ان کے خود کے منتری یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ خود اگر سرکار کے منتری آپ کی پارٹی میں آپ کی پارٹی میں جو تیمید ہے سندھی ہے اور دگریجا سنگھ لڑائی کریں وہ سب جگہ آپ کی بات کریں گے کہہ سکتے ہیں آپ کہیں آپ اپنے سمالی ہے آپ اپنے کو دیکھیں میں آپ کی سرکار کو آئینہ دکھانا جا رہا ہوں کہ آپ کے منتری لیکن اگر حقیقت چلے پہن جی آپ سب ہی میمان ہمارے ساتھ بنے رہے ایک چھوٹے سے بریک کیلئے لوٹتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں آپ تمام پورے دیش کی نظر اس دیپوتسا مہتسا پر کارکرام پر بنا ہوا لیکن ایک بات اور ہے کچھ دن پہلے دو چار دن پہلے یوگی جی نے کہا کہ یودھیا جائیں گے تو خوش خبری لے کر جائیں گے اس پر بھی تھوڑی چرچہ کر لیں گے اور این پی صاحب اس وقت ہے بہت اچھی بتا پائیں گے شاید بتا ہی دیں آج کہ خوش خبری کیا دینے والے ہیں یوگی جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بہت اچھوڑی بہت اچھوڑی شکریہ جیسی موسیقی 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 بڑی بات ہے چلے سیاسی پرتکریہوں میں ایک بات تو بہت اچھی بات دیکھتی ہے بہت بیلنس ہو جاتا ہے ماملہ کوئی کہتا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے نہیں اچھا کام نہیں ہو رہا تو کل ملا کر ماملہ بیلنس ہوتا ایک طرفہ ماملہ نہیں چلتا اور اسی لیے لوگتنٹر میں جو لوگتنٹر میں راجنیتک پارٹیوں کا اسی لیے اتنا بڑا مہت ہوتا کہ راجنیتک پارٹیاں اگر رہیں گی اپنے اپنے طریقے سے باتیں کریں گی تبھی لوگتنٹر زندہ رہے گا لیکن آج کا جو مدہ ہے دیپوت سب دیپوت سب کو سیاست کے ساتھ دراصل جوڑنے کی کیا مضبوری آگئی کون ایک کام کر رہا ہے بیپکشی کر رہا ہوگا بیجے پی تو کہے گی نہیں بیجے پی تو سیدھے ایک ہی سینٹنس بیجے پی کی طرف سے ہے کہ پورانی پرمپرہ رہی ہے ہے اوڈھیا کی اور ہزاروں سال پہلی اس طرح کی پرمپرہ چل چلی آ رہی ہے تو سانسکرٹک ویبھاپ کو ہم لوٹ آنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اوڈھیا میں جب رام سیتا لکشمن لوٹے تھے تو کس طرح سے اوڈھیا کے لوگوں نے ان کا سواگت کیا تھا اسی طرح سے ایک بار پھر اس پورے حالات کو اس طرح کی سیچویشن کو لوگوں کو یاد دلائے جا رہا ہے جو پانچ میمان اس وقت ہے پابن شرمہ جی ہیں کانگریس کنیتا نپی سنگھ بیجے پی گنیتا نیٹو سنگچہ دیل سماج وادی پارٹی کنیتا ڈاکٹر وینیت سنگھ ویچارک اور اے پی ہو جا ورشت پترکار اوڈھا جی کے پاس سلیں گے تھوڑی در پہلے اوڈھا جی کے پاس ہم باد میں آتے ہیں اے پی ہو جا جی ڈاکٹر وینیت کے پاس سلتے ہیں ایک بات پوچھنا آپ چاہیں گے سنگھ ویچارک کے طور پر آپ سے چونکہ مجھے امید رہے گی کہ تھوڑا سے نجریہ اسی طرح سے ہوگا آپ کا سانسکریتک ویبھاب کو کیا یاد دلانا جروری ہے ہمارے دیش میں لوگوں نے اتحاس پڑھا ہے رام کو جانتے ہیں سیتا کو جانتے ہیں لکشمن کو جانتے ہیں بقائدہ رامائن کس گھر میں نہیں ملتا ہے جو پویتر رامائن ہم لوگ کی ہوتی ہے اس کے باوجود کیا سانسکریتک ویبھاب کو یاد دلانے کے لیے اسے واپس لوگوں کی ذہن میں ڈالنے کے لیے کیا اتنا بھابی آئیوجن کروانے کی ضرورت ہے جہاں پر کروڑوں کروڑ خرچ ہو رہے ہیں اس پیسے کا کہیں اور بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کیا اتنا ضروری تھا کیا ڈاکٹر وینیت چیئے میں سپسٹ کر دینا چاہوں گا کہ بھارت کے جو بھی ہمارے اُسسو رہے ہیں ان کا بھاو آئیوجن ہوتا رہا ہے اور بھاوش میں بھی ہونا چاہیے یاد اس سرکار نے دیپوسو بھاو بیدیپوسو کا بھاو آئیوجن کیا ہے اور اس کے لیے پریاس کر رہی ہے تو اس کے لیے وہ سادھواد ہیں پورو کی سرکاروں نے صرف تسٹی کرن کی راجنیت کی ہے ہندو نام لینا ان کے لیے اپراہ ہو جاتا تھا کہ اگر ہندو دھرم کی بات کر لیں گے ہندو اتحاس کی بات کر لیں گے ہندو جو ہمارے تیوہار ہیں جو ہمارے اُسسا ہم کی بات کر لیں گے تو ان کے تسٹی کرن کی راجنیت چلتی تھے لیکن جو بھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آرشتی لوگوں نے یہ کرنا یہی مبچی ترے جانتے ہیں یہ خلوار کرنا بند کر جیدے دیت کے ساتھ بھگوان رام ہر دل میں رہے ہیں ہر ہر دل میں رہے ہیں نہیں آپ کے حساب سے تو آپی لوگ ہندو ہو آرشتی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تو ہندو ہیں بھاکی تو سارے راجنیتک لاپ کے لیے آدمی پارٹیوں نے بھگوان رام کو بلکل کنارے کر دیا ہماری سانسکرٹی ویراست کو انہوں نے ہمارے کنارے کر دیا ہے اس کے لیے کوئی بھی پریاس نہیں کیا گیا کہیں گے بھی ارسا نہیں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ہر سال اگر آپ دیکھتے ہیں ہر سرطان کے اندر کچھ راجنیتک پارٹیاں سنیے لئے ہوتی ہے وہ بھی ایک اس کا ادارن ہے آپ اس کو پر کونے کی کوئی سرکار نہیں مران دیا یہ ہر چکایسا ہوا ہے اگر آپ کو بھی راجنیتک پارٹی تھی ہے اگر آپ کو بھی راجنیتک پارٹی اگر آپ کو بھی راجنیتک پارٹی آسان اپ Cherآ سب سے رام کو یاد دلانے کے لیے زیادر جا اکן دیکھیں اور وہ بھگوان رام ہے اور وہ ہندوؤں کی کروڑوں کی لوگوں سے جڑا ہوا ہے آپ نے بھگوان رام کو چھل لیا آپ نے گنگا ماں کو چھل لیا دیس کو چھل لیا دیس کو نوجوانوں کو چھل لیا اب چھلنا بند کرو کہ آج بتائیا لکنوں میں آگے جو ترے لوگوں کے چیز دیس کو نوجوانوں کو چھل لیا اسی معیوہ سے چھل لیا بھی لیا جو ترے لوگوں کو چھل لیا راہش آخر کی باہت ہے ہندو ہسے میں آؤں رائیں گے مگر آپ راجئی دکتا ہے دکتا ہے چندرس صاحب کیا دکتا ہے آئی ادھیا میں شرآن پیدا ہوئے ای ادھیا میں ایک منٹین کی ساعت رکھیں ڈاکٹر بیندور کی جب راوان کا ودھ کر کے وہاں پر لوٹے دیپوت سب کا مہت سب وہاں پر منایا گیا لوگوں نے بہت خوشی جاہر کی اگر اس ویبھاپ کو ہم لوٹانے کی کوشش کریں تو کیا دکت ہے ہم الگ لگزلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ سسٹم کو الگ کر کے سوچیں سسٹم الگ ہوتا ہے اس کی برائیاں الگ ہوتی ہے لیکن ڈیٹی پہ سکھ ہے مجھ کو ان کی نیت پہ سکھ ہے مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیٹی پہ سکھ کرواتی ہے آپ کے کتنے لوگ آپ کے کتنے لوگ بھی پس چکے ہیں میں چٹھا دوں گا کہ بھارتی جانتا پارٹی کے لوگ ان کے مدھائک کتنے ایسے ڈیٹی پہ سکھے ہوئے ہیں آپ کے بھائیاں چیزیں بلاسکار کر رہے ہیں ہم لوگوں کی صرف بار بارے رہے ہیں آپ کے یہاں پہ تو آپ کو بلاسکار کر رہے ہیں دے کہ چندل صاحب چندل صاحب اگر ہم اب ہاری باتیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا میں پبنج اسے پوچھنا چاہ رہا ہوں پبنج یہ بتائیں صحفائی میں ڈانس کرنے تو اچھا ہے کہ دیپوتصاب کا مہتصاب ہو رہا ہے کارکرم ہو رہا ہے صحفائی میں کیا ہوتا تھا چندل صاحب چندل صاحب کیا بولیں گے اس میں صحفائی میں کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ کمپیر کریں گے آپ ہوتا تھا تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا یہ ترمیلاتے تھے جب یہ لوگ کر رہے ہیں آپ پوچھیں وہاں کا بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ باربالا ناچ رہی تھی آپ کسی ایکٹر کو باربالا کہہ رہے ہیں رہے ہیں اور یہ بتائیں جو ان کے بیدھائیو کر منطری بلاد کار کر رہے ہیں دیپوتصاب کی بات کر رہے ہیں کیوں نہیں کہنے دیپوتصاب کی بات کر رہے ہیں کیسے لوگوں کے اوپر کسی بہتے ہیں چلے ہیں آپ بتائیں نا آپ کو چلیہ ڈاکٹر ہم نے دعوی جل میں ڈاکٹر ہم نے دعوی جل میں آپ کو دعا بھی نہیں پاہے چندل صاحب تھوڑا رکیں گے انپی صاحب سے پچھوڑا رکیں گے اگر سماجبادی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ دیپوتصب جو کارکرم ہو رہا ہے جو مہتصب ہو رہا ہے دراصل پوری طرح سے سیاست ہے آپ بھی تھوڑی بہت کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چنان آپ سے پہلے اگر ہے لیکن اس کے باوجود پرمپرہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے ہی کوشش کرے تو غلط کیا ہے لیکن صفحائی کے مہتصب اور دیپوتصب کے مہتصب میں کتنا فرق ہے تھوڑا سا بتائیں سماجبادی پارٹی اگر آرکھ سے گھائی ہے تو تھرم اور جات دونوں راجنیت کے کیندر میں رہتے ہیں اور کوئی دل اس سے اچھوٹا نہیں ہے چاہے جو دل ہو سب کو دیکھئے کوئی بشنو مندر بنوا رہا ہے کوئی سیوالے بنوا رہا ہے کوئی رام مندر بنوا رہا ہے تو کسی بھی چیز کو آپ دھرم سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں راجنیت میں اور دیکھنا چاہیے حالاکہ اس کی منہ ہی ہے لیکن سارے دل اس میں سامل ہیں اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہر ہر پارٹی کا اپنا ایک پرسپتن ہوتا ہے ایک بچار دھارہ ہوتی ہے کسی لیے کے لیے کوئی دھرم سب سے مہتوپونڈ ہے تو کسی کے لیے دوترا یہ سمبیدھانک نہ ہوتے ہوئے بھی سارے لوگ اس طرح کے کاری کرتے ہیں تو اس لیے جس کے مند کی نہیں ہوتی اسے ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی پولرائیزیسن ہو جائے گا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے رائے برے لی رائے برے لی امیتھی تو بس ہے ابھی اپنے بتایا دیکھیں رام کا بھوے پہلے بھی مہتوپونڈ منایا جاتا تھا ہر جگہ منایا جاتا ہے ہمارا کوئی ارود نہیں ہے لیکن آپ یہ بتائیے جس کے اوپر رازنیتی کرتے ہیں ہوا کیا ہے کہ ابھی رام مندر کا مدہ اٹھ گیا اس مدے کو دبانے کے لیے بھاج اپا صرف اس کو رازنیتی کرن دینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ابھی چناؤ آنے آنے والے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھاج اپا جو ہے بھاج اپا جو مندر تو نہیں بنایا جو انٹے بنائی گی ہے اس سے مندر تو نہیں بنایا لیکن انٹوں کی وجہ سے انہوں نے سکتہ ضرور حاصل کر لی تو دیکھیں یہ دو موئے کی بات ہے اس میں ان کا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ ڈپو صاحب آج منا رہے ہیں پچھلے سال منایا ہاں ساڑھے چار سال سے بھاج اپا سکتہ میں ہے سرکار میں کندر میں اتر پردیس میں نہیں تھی اگر کندر میں ساڑھے چار سال سے ہے تو ابھی کیوں رام یاد آئے اس سے پہلے کیوں نہیں تب سے یاد ہیں نہیں رام نام تب یاد آتا ہے جب جھلا رہے ہیں رام نام کے اوپر بھاج اپالے سے سکتہ حاصل کیا ہے سکتہ کے لاکھ کچھ نہیں کیا جیسے سکتہ حاصل اور تھوڑا بہت کوشش اگر اوجہ جی کی طرف سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہی پترکار ہے میں بھی پترکار ہوں تو ان کی لینگویس تھوڑی سی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہے تھوڑی بہت سیاست تو ہے لیکن ڈپوت سب اور صفحہ ہی بہت سب دونوں کو تھوڑا کمپیر کریں تو سیاست کی جو پیرامیٹر سے اس میں بہت فرق نظر آئے گا سنگھ ویچارک ڈاکٹر وینیت بتانے کی کوشش کریں چونکہ سنگھ کے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ سرپ رام اونی کا ہے رام تو پورے دیش کا پورے ہندوستان کا ہے لیکن رام کو یاد دلانے کے لیے بھو آئیوجن کروائے جائیں گے تو بھی پکس تو سوال اٹھائے گا ہم اس پر چرچہ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹتے ہیں اور بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوگا جب یوگی وہاں پر جائیں گے تو واقعے میں کچھ بڑی خوش خبری سنانے والے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں ان پی جسے بولے تھے کہ تھوڑی خوش خبری سنا دے لیکن شاید بریک کے بعد وہ واپس لوٹیں گے تو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاجر ہوتے ہیں موسیقی 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 سوال پوچھیں گے تاریخ ہم بتائیں گے میرا سوال 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 میں سوال پورا کرلوں اگر اس کا جواب دیں گے تو آپ لوگ بلکل بول سکتے ہیں میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں بتائیں گے وہ کوئی الگ طرح کی دکشنری آپ لوگوں نے لے لی ہے یا پھر وپکش کو پتہ ہی نہیں ہے کئی ادھیا کیا ہے رامجن بھومی کیا ہے مصلا کیا ہے دپوتساب کیا ہے کچھ الگ ڈکشنری سے تاریخ شبدوں کا آپ لوگ اچارن نہیں کر رہے چیز تو وہ ہی بتا رہے ہیں جو پانچ جار سال سال پہلے تھی دکت کیا ہو رہی ہے کیا آپ لوگ سمجھا نہیں پا رہے ہیں بات نہیں کر رہایا ہے اب وپکش کو بھروسے میں نہیں لے پا رہا ہے سارا دیش جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن بپکس کے لوگ اس نام سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آنے ہی نہیں چاہتے کہ سری رام کا مندر بنے سری رام کے ساتھ جڑے اس سے ہمیشہ اس کو راجنیتی سے جوڑنے ہی کوشش کرتے ہیں جبکہ بھارتی جانتا پارٹی ہمیشہ سری رام کے نام کو ہم لوگ پوجھنیا ہے ان کے مندر کو بنانے کی بات کرتے ہیں ہم بھناتی بات نہیں کرتے ہیں ہم بناتی بات کر رہے ہیں ہم نے ساڑھے چار سال تک آپ لوگ نے رام کا نام نہیں لیا ہم نے چار اسٹیٹوں کی سرکار قربان کی ہے اس وقت ہماری چار اسٹیٹوں میں سرکار تھی ہم نے وہاں پر کارے شروع کیا آپ کی سرکار کے اندر میں تھی ہماری چار اسٹیٹ کی سرکار کو ختم کر دیا گیا تھا اسی وقت آپ نے آپ یاد کر لیجائے آپ لوگ نے ایپی ڈیوٹ کیا تھا بھارتی جانتا پارٹی بھارتی جانتا پارٹی آج بھی رام مندر کے لیے اڈیگ ہے رام مندر بنے گا ہم لوگ بنائیں گے اس میں رائی نیتی نہیں ہونی چاہیے ہمارے دیش کی جانتا نئی فسل پیدا ہو کر آتی ہے دھان کی خریب کی فسل آتی ہے نئے نئے لوگ وہاں سے اناج پیدا ہوتا ہے کسان آدمی پریوار کے لوگ نے کپڑے خریدتے ہیں نئے گینے خریدتے ہیں نئے سبجیاں اور میں نے سامان خریدت کر بٹھائیاں لاتے ہیں ہم لوگ دیوالی کو خود مناتے ہیں بولیے چندل صاحب بولیے ایک چیز بتا دیدے خالی آپ کی بات سب سمجھ گیا آپ لوگ کی بات میرا ایک بات کا خالی جواب دے دیا آپ نے کہا کہ کس خریدتی فسل آ رہی ہے کسان کپڑا خریدتا ہے گہنے خریدتے ہیں آپ بتائیں دیش کو کس کگار پر چاکے چھوڑا ہے بھارتی جانتا پارٹی بھارتی جانتا پارٹی نے اس دیش کا نام سوری جانتا میں اچھا کر دیا دیش جاندل صاحب کیا کگار کیا کگار کیا کگار کیا پرامیٹر کی بات کر دیا کس پر کس ککیا کیا آپ نے کسانو کے ساتھ کھانے کے کھانے کو ہے کسانو کے ساتھ کھانے کو ہے بلکل ہے آپ پوچھئے بیپاریوں کل بیپار چل رہا ہے چندیل صاحب چندیل صاحب چندیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھگوان رام کو بھی چھل دیا بھگوان کو کوئی چھل سکتا کیا میں اپی اوجہ جی کے پاس اوجہ صاحب پوری دنیا میں چاہے کسی بھی دھرم کا کوئی انسان کیوں نہ ہو چاہے وہ عیسائی دھرم کا پالن کرتا ہو اسلام دھرم کا پالن کرتا ہو ہمارا ہندو دھرم کیا کوئی اپنے بھگوان کو چھل سکتا ہے اور اگر ڈیپوٹسپ کر رہے ہیں تو کیوں اتنی دکھت ہو رہی ہے بھگوان کو اوپی اوجہ صاحب اور آپ کو چھلنے کی بات کیوں کر رہے ہیں بھپکش کے لوگ دیکھیں بھپکش دیکھیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہر چیز کے کے اندربند میں راجنیت دیکھی جاتی ہے اس لیے بھپکش کا اس پہ سوال اٹھانا اس کے دیکھیں اپنے راجنیت کا ایک حصہ ہے لیکن رام نہ کسی کے پریچے کے مہتاج ہیں اور نہ کسی کے چلیے کہ ان کا پرچار ہو رام کو اس دیس میں نہیں آپ کو آپ کو بتا دو انڈونیسیا میں مارسے میں ان دیسوں میں سائد بھارت سے زیادہ سمان اور وہاں جس طرح سے ان کی پوجا اور وہ ہوتی ہے پوری طرح سے مسلم کنٹری ہوتے ہوئے انڈونیسیا میں جس طرح سے آپ دیکھیں رام کی سیتا کی اور ساری ان کی وہاں پرتیمائیں لگائی گئیں جس طرح سے ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان میں اس طرح سے کیوں نہیں ہو سکتا یہاں کی رہاں نیتگ دل کسی بھی بیت پر آج نیت کر سکتے ہیں انہوں نے رام کو اسے چلا کہ رام کے نام کی روٹیا یہ سکھتے چلے آ رہے ہیں گنگا ماں کو اسے چلا کہ انہوں نے کہا تھا مجھے گنگا ماں نے بلایا ہے میں گنگا ماں کا بیٹا ہوں آپ بتائیں گنگا ماں کے کیا حالت ہے انہوں نے اپنی ماں کو بھی چلا جس کو نوٹ بندی میں لائن پر لگا کر جان کو لگا کر اپنی ماں کو چلا کس کو چھوڑا آپ بتائیے نا کون ایسا لائک بیٹا ہوگا کی اپنی ماں کو لائن میں لگا کے کہہ رہا ہوگا کہ اس کی بھی مارکٹنگ کا ڈالی نوٹ بندی کے لیے نہیں ٹھیک ہے تھوڑا ایسے چندل صاحب چندل صاحب مجھے لگتا ہے سمجھتی ہی اس بات کو آپ سمجھ گئی ہے چندل صاحب چلے ٹھیک ہے میں میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یا نہیں ہو یہ میرا کام بھی نہیں ہے اگر آپ کی بات سے انپی صاحب سہمت نہیں ہو رہے تو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ورش پترکار ہمارے سامنے بیٹھے ہو جا صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لینگویج بھی تھوڑی سی صحیح ہونی چاہیے تو اس میں بھی بات کی جا سکتی ہے سنگ بیچارک کے طور پر ڈاکٹر بنیتھ ہمارے ساتھ آپ لگاتا جوڑے ہوئے تھے لیکن چلتے چلتے ایک سوال میں ضرور پوچھوں گا انپی صاحب سے درشکوں سے بھروسہ بھی بلا رکھے تھے یوگی جی جا رہے ہیں وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خوش خبری دیں گے بتا دیں کیا کچھ خبری کی بات کی ہے تو خوش خبری آپ کا سامنے آ جائے گی سمیں آنے پر آپ کو پتر لگ جائے گا تو دی پوچھ سب کا انتظار کریں بلکل دی پوچھ سب کا انتظار کریں دی پوچھ سب میں ساری چیز آپ کا سامنے آ جائے گی اب میں بتاتا ہوں کی کیا سپریم کورٹ سے زیادہ یوگی جی بڑے ہیں خوش خبری یوگی جی لکے جائیں گے اس کا مطلب سپریم کورٹ پی آپ نے بھی ساڑھ گھڑ کر رکھی ہے کیا چلی ٹھیک ہے چلی بلکل چندل صاحب آپ یہاں پر آئے بہت 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 آپ کا شکریہ این پی صاحب یہاں پر آئے آپ نے وقت نکالا شکریہ پابند جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ آئے ڈاکٹر وینیت آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بہت اچھی جانکاری آپ کے ذریعے شکریہ شکریہ آپ کا اور اے پی او جہا صاحب ورشت پترکار او جہا جی بہت بہت آپ کا شکریہ آپ یہاں پر آئے آپ نے وقت دیا اسی کے ساتھ ہمارے خاص کاریکر میں اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی